بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صل اللہ علیہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و على آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بیحسان الى یوم الدین اما بعد اس مختصر سی نشست میں میں ایک اہم موضوع سے متعلق افتق کروں گا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کافی قبل ہی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مناسبتوں سے اپنی وفات سے متعلق خبر دے رہے تھے کہ ممکن ہے میں آئندہ سال آپ سے ملاقات نہ کروں یا ممکن ہے میری وفات کی وفات کا وقت خریب ہونے جا رہا ہے تو اس صورتحال میں آپ علیہ السلام کے صحابہ کا کیا معاملہ رہا نفسیاتی طور پر ان پر اس کا کتنا اثر پڑا اور آپ علیہ السلام کی وفات کا صدمہ جو صحابہ کو لاحق ہوا ہے اس سلسلے میں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ وہ اس وجہ سے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں آپ دیکھو آپ علیہ السلام کی سیرت متحرہ پر سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ہیں خود عربی زبان میں اردو زبان میں دیگر زبانوں میں جب ایک طالب علم یا ایک مسلمان سیرت رسول پر جب پڑتا ہے تو آپ علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی ولادت سے پہلے عرب کے احوال اور پھر جو ہے نبوت سے پہلے کی آپ کی زندگی اور جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور مکی زندگی مدنی زندگی پھر ایک مرحلے میں آ کر کہ وہ اللہ کے رسول کی وفات کو پڑتا ہے ایک مسلمان جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کی جب خبر سنتا ہے یا کتابی طور پر پڑتا ہے تو اس کو بھی صدمہ پہنچتا ہے تکلیف ہوتی ہے آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں دل اس سے بھی زیادہ روتا ہے غمگین ہو جاتا ہے میں جو بات بتانے جا رہا ہوں بزاعت وہ یہ کہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے اپنے گھر میں ہمارے عزیز ہمارے والد والدہ ہمارے بھائی بہن میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس دن ہمارے گھر کی حالت کیا ہوگی اس وقت ہماری طبیعت کیسی ہوتی ہے اس وقت ہمارے سوچ و بیچار کیسے ہوتے ہیں اس وقت ہمارا جو رہن سہن جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے اس کو ذرا تصور میں لائیے آپ اس کو ذرا سامنے رکھیں ہمارے دوست احباب کی جب وفات ہوتی ہے تو اس وقت ہمارا کیا عالم ہوتا ہے آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں کہ آپ سے دو سال پیچھے جائیے آپ دو سال کے اندر جو ہے عالمی سطح پر خصوصاً برے صغیر میں جو علماء کی وفات ہوئی ہے ہم نے سنا دکتر زیارون آزمی کی وفات ہوئی اس دن ہماری کیا صورتحال تھی حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ جب آپ کی وفات ہوئی اس دن کیا صورتحال تھی پھر کئی اداروں کے اساتذہ کا انتخال ہوا اس ادارے سے جوڑے افراد جو تھے تو ان پر کیسے گزری جو انہوں نے سنا کہ جو ہمارے استاذ کا انتخال ہو گیا یا ملک کے سربراہ ایک بڑے عالم دین کا انتخال ہو گیا ایک ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی نبوت سے پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے نبوت کی تیویس سال بھی آپ کے ساتھ تھے عمر بن خطاب سابقین اولین سبھی صحابہ تقریباً کم ہو بیش اللہ کے رسول کے گھر والے خصوصاً فاطمہ کے اگر بات کرتے ہیں رضی اللہ عنہ آپ کے ازواج متحرات پھر یہ سب کچھ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں بھی تھے حضر میں بھی تھے آپ کے ازواج متحرات آپ کے ساتھ گھر میں تھے تو ہما وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر رہتے تھے گھر میں انہیں سکون نہیں ملتا اللہ کے رسول کو دیکھیں بغیر دیکھنے کے لئے آ جاتے ہیں آپ کے صحبت میں بیٹھتے ہیں آپ کے خدبات سنتے ہیں آپ کی پیچھے ہیں جو ہے سیکھڑوں نمازیں صحابہ نے جو دس سال کے عرصے میں پڑھیں مدینے میں مکہ کی بھی زندگی ہے تو ان سب کے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کی وفات کا ایک وقت متعین تھا اور آپ کی وفات ہو گئی تو اس وقت صحابہ کا کیا عالم رہا ہوگا اسی نقطے پہ مجھے گفتگو کرنی ہے ورنہ اللہ کے رسول کی وفات سے متعلق عام گفتگو مجھے نہیں کرنی ہے صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھ کر جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی آپ کے عزاز متحارات ہوں یا جو ہے عام صحابہ ہوں تو جب ان کو خبر ملی کہ فی الحال اللہ کے رسول کا انتخال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ رہا ہوگا اس سلسلے میں میں ایک بنیادی بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں یہ قانون بنائے ہیں کہ انسان کو زندگی دیں گے ایک وقت کیلئے اس کو دنیا میں بھیجیں گے ایک وقت آئے گا متعین وقت اور اس کی وفات ہو جائے گی اس سے کوئی مستثنہ نہیں ہے اگر مستثنہ ہوتے تو انبیاء ہوتے اللہ نے انبیاء کو بھی مستثنہ نہیں رکھا ہے آپ دیکھو قرآن مجید میں ایک صورت ہے اسی نام سے الانبیاء اس میں انبیاء علیہ مستثنہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے کئی پہلو کئی پہلو کئی پہلو اس پر کبھی کفتگو کی ضرورت ہے کئی پہلوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا الانبیاء کے جو جڑے ہوئے جو پہلو ہیں وہ آغاز میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہا کہ انبیاء علیہ مستثنہ السلام کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے جو دو آیات میں نے پڑھی ہیں اس میں جو میرے موضوع سے متعلق بات یہ ہے کہا کہ ہم نے یعنی ہم نے انبیاء علیہ مستثنہ السلام کو ملائکہ کی طرح بدن نہیں دیئے ہیں کہ جنہیں بھوک نہیں لگتی ہے پیاس نہیں لگتی ہے ہم نے ان کو تم لوگوں کے طرح عام انسانوں کا ہی بدن دیئے ہیں جن کو کھانے پینے کی حاجت ہے وَمَا جَعَلْنَاكُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ تَعَامُ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور ہم نے ان کو جس طرح کی تخلیخ ہم نے ان کی کی ہے یہ دوام نہیں ہے اس بدن کو اس دنیا کیلئے یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء علیہ مستثنہ السلام کے ذکر کے جو ہے مطلب سیاق میں بات کہی ہے اور پھر چند آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے عام بات کہتے ہوئے اللہ کے رسول سے بزاد خطاب کر کے کہا وَمَا جَعَلْنَاكُمْ جَسَدًا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ اَفَإِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ یعنی ہم نے کسی بھی انسان کو دائمی زندگی نہیں دی ہے ہمیشگی نہیں دی ہے کسی نہ کسی دن وفات ہونی ہے اگر مال لے کے آپ آپ کے آج وفات ہو جائے تو کیا ان کی کل کی دن وفات نہیں ہوگی کل کی دن یہ پرسو پھر کسی نہ کسی دن وفات ہوتی ہی رہے گی اَفَإِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو اس میں اللہ کے رسول کی وفات سے متعلق خبر ہے اور قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر سب سے سریح اور سب سے واضح اور سب سے قوی دلیل ہے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب سے سریح سب سے قوی اور سب سے مؤثر دلیل ہے اس لئے کہ اس کو بطول دلیل صدیق اکبر نے پیش کیا تھا رضی اللہ عنہ قرآن مجید میں سورة وعالی مران میں ایک آیت کریمہ ہے اللہ تعالی نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ قَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِمِّتَّ اَوْ قُتِلَ اِنْخَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اَفَإِمَّا تَأُوْ قُتِلَ اِنْخَلَبْتُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ آپ علیہ السلام اللہ کے ایک رسول ہیں کیا مطلب ہے یعنی آپ کا جو مطلب یعنی شرف والی بات ہے اعزاز والی بات ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بشری تقاضوں سے آپ جو ہے مطلب اس کے اوپر ہیں ایسا نہیں آپ علیہ السلام بشری ہیں لیکن آپ کے لئے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکی ہیں لیکن اگر اللہ کے رسول کا کسی دن انتقال ہو جائے یا اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی ایسی تقدیر لکھ رکھی ہیں کہ ان کو جو قتل کر دیا جائے تو کیا تم پیٹ پھر کے بھاگ جاؤگے الٹے پاؤں نکل جاؤگے اسلام سے دور ہو جاؤگے تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دی گئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بطور دلیل اسی کو پیش فرمایا اور آپ علیہ السلام کے بعد اعلم الناس شریعی اعتبار سے ابو بکر صدیقی ہیں رضی اللہ عنہ ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازم اپنی صحیح کی کتاب المغازم میں لے کر آئے ہیں کہ ام الممن آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آپ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا آپ کے وفات ہو گئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے پاس تھے وہ وہ آئے اور آپ علیہ السلام کو جو ہے مطلب لٹا کر کے تھے ایک یمنی چاری جو ہے دھاری دار چادر تھی وہ اڑا کر کے تھے آپ نے جو ہے اس کو آپ کے چہرے سے جو ہے آپ کو اس چادر کو ہٹائے اور آپ کے چہرے مبارک پر آپ نے بوسا دیا آپ کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ السلام کو دیکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بِعَبِئَنْتَوَ اُمِّن یعنی میرے والدین آپ پر قربان ہیں میرے والدین آپ پر فیدا ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ دو موت کو آپ پر جمعنے کرے گا یعنی جو ایک ہی موت ہے وہ آگئی ہے آپ کو مزید ایک اور موت تو آپ پر آنے والی نہیں دو موت نہیں ہے آپ کے لئے سب کی طرح آپ کے لئے بھی ایک موت ہے وہ آگئی ہے آپ کو اس لئے آپ نے کہا کہ جو موت اللہ نے آپ کے لئے بطور تقدیر لکھ رکھی تھی وہ تو موت آ چکی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ پھر زندگی ملے گی آپ کو ایک وقت میں پھر ایک اور موت آئے گی اور دو موت آپ کو جمع کر دے جائیں گے ایسا نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے جذباتی ہو گئی ہیں بے قابو ہیں کیونکہ منظر ہی ایسا تھا میں نے میں کہا نا کہ ہم جو ہے جو اللہ کی رسول کی ولادت سے سیرت رسول کو سبق سبق کر کے پڑھ کے آتے ہیں اور جس دن یہ سبق آتا ہے کہ اللہ کی رسول کی وفات یا جو ہے ہم صحیح بخارگی کتاب المغازی یا کوئی بڑھتے ہیں اور جو ہے باب مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتی ہی جب پڑھتے ہیں اللہ کی رسول کی وفات پر تو ہمارے جذبات یقیناً تیز ہو جاتے ہیں لیکن ایک ایک شخص دیکھ رہے ہیں نا تیویں سال اللہ کی رسول کی دیکھیں آپ کی صحبت میں رہی ہیں اور آپ کو جو خبر ملی ہے کہ اللہ کی رسول کو انتقال ہو چکا ہے عمر بے قابو ہو گئے ہیں رضی اللہ عنہ یعنی آپ خود پر کنٹرول نہیں ہیں آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اور جو ہی ابو بکر عمر بن خطاب سے کہا کہ بیٹھ جاؤ تب بھی بیٹھ نہیں پا رہے تھے وہ تب بھی بے قابو تھے وہ اور لوگ آپ کے پاس تھے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے لوگ آپ کے پاس جماع ہو گئے ابو عمر بن خطاب کو چھوڑ دیا انہی کی حالت پر تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس بصیرت افروض انداز میں خطاب کیا کہا کہ اما بعد فمن کانا منکم یعبد محمدن فإن محمدن قدمات ومن کانا منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت سبحان اللہ کیسے الہامی کلمات تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو اللہ کے رسول کے اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو ان کا تو دوخ انتقال ہو چکا ہے وہ تو وفاتنا چکے ہیں تمہارے سامنے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرنا تھا اللہ سبحانہ وتعالی الحی ہے الحی القیوم ہے الحی ہے صفات حیات اللہ رب العالمین کی صفات ذاتیہ میں سے وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین زندہ رہیں گے تو جو یہ اللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی ہیں وہ معبود برحاق و خالق ہیں اس کے لئے موت نہیں ہے یہ بشر ہیں ان کے لئے موت جو ہے تقاضہ ہے اس کا اور آپ کو موت آ چکی ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہنے کا مقصود کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کائنات میں انبیاء کے لئے بھی موت رکھی ہے انبیاء مستثنہ نہیں ہے سید المرسلین اللہ کے رسول بھی اس سے مستثنہ نہیں ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے یہ آیتیں پیش کی پھر اس کے بعد صحابہ کے زبان پر یہی آیت کریمہ تھی ہر شخص یہی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول کے وفاظ سے متعلق باقبر ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ ابھی ناصل ہوئی ہے سبحان اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یعنی اتنا سخت صدمہ پہنچا ہے اور ایسے نازک ترین حالات میں کیسے قابو پایا خود کو اللہ کے رسول کے جگہ جو آپ نے لی ہے کتنا قابو ہونا چاہیے تھا اس پر پورا قابو لے کر جو اللہ کے رسول کے وفاظ سے متعلق خبر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی ہے اس سے کافی پہلے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مقدمات صحابہ کو وقت وقت پر یہ کہتے رہے کہ ہو سکتا ہے میں آئندہ صلی اللہ آپ سے ملاقات نہ کروں ہو سکتا ہے میری موت خریب آ جائے ہو سکتا ہے اس طرح کی جو باتیں آپ ہمارے گھروں میں دیکھتے نہیں ہم ایک دس سال کا بچہ ہے وہ بولتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے میں ایک سال میں آگر میرا انتقال ہو جائے ایسا کہتا ہے بچہ وہ نہ لی جاتی ہے بات اس کی لیکن آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک معمر آدمی ہیں گھر کے جو ہے بزرگ شخص ہیں اور جو ہے بزرگ خاتون ہیں وہ جو ہے کسی مناسبت سے کہتے ہیں کہ جو ہے میری موت کا وقت خریب ہے اور جو ہے کوئی نصیحت کرتے ہیں کوئی صلاح دیتے ہیں دلوں پر اثر پڑتا ہے اور گھر والے جو ہے مطلب ایک طرح سے ان پر لرزہ تاریخ ہوتا ہے متنبہ ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ معاسی سے جو ہے مطلب دور ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں جو ہے جذباتی تو پر گھروں میں ہم جو دیکھتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ میں ایسا معاملہ رہا ہے صلو اللہ علیہ وسلم آپ دیکھو میں آپ کو ایک دو تین مثالیں آپ کو دیتا ہوں ایک مثال وہ ہے جو بہت معروف حجت الودا سے متعلق جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے حجت النبی صلو اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم کی حج میں کئی صحابہ شریک تھے لیکن جابر بن عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرف دیا کہ آپ نے مکمل واقعہ بیان کر محدد سے نے بہت احتمام کیا ان کی اس حدیث بیانی کو صحیح مسلم میں جو کتاب الحج ہے اس میں دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو لِتَأْخُذُ مَنَا سِكَكُمْ آپ علیہ السلام ہر جگہ پر ایک نمائیات پر جو ہی نظر آ رہیتے ہیں حج کے پورے امور میں آپ نے کہا کہ لِتَأْخُذُ مَنَا سِكَكُمْ جب سنایا ہوگا اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جب جماعت سنی ہوگی اس حدیث کو اللہ کے رسول کی زبانی اور پھر وہ جو ہے مطلب بات عام ہوئی ہوگی دیکھو اللہ کے رسول نے یہ کہے ہیں کتنے افراد رہے ہوں گے آپ کے قریب بات پھیلی ہوگی اور پھر منا کے میدان میں جو ہے آیام تشریق صحابہ اپنے خیمے میں تھے اس حدیث کے یقیناً چرچے ہوئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا جو شریعت کے جو مطلب جو ان کو زوق تھا ان کو جو علم تھا ان کو کتنے گہرائی سے انہوں نے اس بات کو لیا ہوگا سبحان اللہ غور کیجئے آپ تو یہ سب مقدمات تھے اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک اور مثال متفقنان علیہ حدیث ہے سعی بخاری کی کتاب المناقب میں اور سعی بخاری کی سعی مسلم کی کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ عنہ جمعین میں ام المنہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ آئیں رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس اس حدیث میں کئی باتیں ہیں میں جو ہے مجمل انداز میں میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حدیث طویل ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں ان کے چلنے کا انداز بلکل رسول اللہ کی طرح تھا صلو اللہ علیہ وسلم آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں ہیں اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم نے ان سے سرگوشی کی کچھ باتیں جو ہے بلکل جو ہے ہلکے پھلکے انداز میں ان کو بتائیں ایک بات بتانے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ رو پڑی ایک اور بات بھی اللہ کے رسول بتائیں صلو اللہ علیہ وسلم تو جو ہے تبصم فرمائیں فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جو ہے کیا بتایا تھا اللہ کے رسول نے آپ کو کہا کہ میں مناسب نہیں سمجھتی ہوں کہ میں اللہ کی رسول کے راست کو افشا کروں جب اللہ کی رسول کے وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد ہی تو پھر عمل منع عاشتہ احریز دیکھو دین سے متعلق کہ کیا بات کہی ہوگی اللہ کی رسول نے تو اللہ کی رسول کا احسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ جو ہی مطلب جو کسی کے لئے ایک راست کی بات تھی تو آپ سے جب پوچھا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ایک تو پہلے تمہید باندھی کہ بھی آپ نے روئی کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے عزواجہ متحرات کے مقابل تم سے جو سرگوشی کی نا تم کو جو آہستہ سے ایک بات کہی نا اے تو اعزاز والی بات ہے اس میں رونے والی بات کی اس میں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہا کہ اللہ کیسے نے دو باتیں کہیں ایک بات پر میں رونے لگی اور دوسری بات پر خوشی ہوئی مجھے اب رہی بات وہ جو رونے کی تھی وہی میں آپ کو بتاؤں گا اس موقع میں وہی میرے موضوع سے متعلق ہے وقتی قلت کی وجہ سے حدیث کا میں نے حوالہ دے دیا ہے آپ جو ہے ضرور مراجعہ کریں جو مشاہدین ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اِنَّ جِبْرَيْلِ كَانَ يُعَارِضُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّتًا جب سے قرآن ناصل ہوا ہے جیسے کہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پہلے رمضان سے دوسرے رمضان تک جب اقرأ بسم ربک اللہ کے لئے رمضان میں ناصل ہوا قرآن شعر الرمضان اللہ نے ناصل ہوا قرآن اس کے بعد والے رمضان تک ہر رمضان ہر رمضان جتنا قرآن کا حصہ ناصل ہوا ہوتا اتنا حصہ جیبرایل اللہ کے رسول کو سناتے اور جیبرایل کو اللہ کے رسول سناتے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہ انہو یعنی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ يُعَارِضُوبِهِ فِي الْعَامِ مَرَّتِينَ فِي الْعَامِ یعنی العام علیہ وسلم عہد کے لئے فِي الْعَامِ الَّذِي ٹوفِیَا فِيَا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْعَامِ مَرَّتَينَ جس سال اللہ کی رسول کی وافات ہوئی اس سال جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ قرآن سنایا اب اس حادثے کو رکھ کر اللہ کیسر کیا کہہ رہے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بات آسی ہے وَإِنَّمَا أُرَاهُ قَدْ حَضَرَ عَجَلِي مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صورت حالے جو اب تک نہیں ہوئی ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے دو مرتبہ مجھے قرآن سنائے ہیں وَإِنَّمَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ حَضَرَ عَجَلِي یہ میری موت کا وقت خریب آ چکا ہے یہ بات سننے کی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَبَقَئِتُ لِذَلِكِ اسی لئے میں رو پڑی تصور کیجئے آپ کیسے گزری ہوگی ان پر کیسے آفت آئی ہوگی ان پر جب اللہ کیسے یہ کہنے ہیں کہ جو میری موت کا وقت خریب آ چکا ہے سبحان اللہ آپ نے اتنی مدت میں نہیں کہانا کبھی یہ بات آخری وقت میں کہیں ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں وقت کی خلت کے وجہ سے ایک اور مثال دے کر میں آگے بڑھتا ہوں آپ دیکھو محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو مرتبہ یمن بھیجا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک اور مرتبہ بھی یمن بھیجا اور محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے جا رہے ہیں ایک اعزاز دیا ایک اکرام کیا ان کے ساتھ ماملہ مسئلت احمد کی روایت ہے بسنت صحیح شیخ شیخ نعوت رحمہ اللہ نبی جو ہے اس کی سنت کو صحیح کہا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نبی جو ہے صحیح کہا ہے الصحیح حمل محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہی صاحبے واقع ہیں اور آپ ہی جو ہے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں محاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے الودا کرنے لگی ہے اور مجھے یمن بھیجنے لگی ہے الفاظ بھی غور کیجئے آپ کہا کہ یا معاذ کہا کہ یا معاذ یعنی یعنی گوئے کہ ایک قوی امکان ہے کہ آنے والے سال میری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی اللہ اکبر سر تصور کیجئے آپ آنے والے سال آپ سے میری ملاقات نہیں ہوگی ایک باپ اپنے بیٹے کو مدرسے کو بھیجتا ہے میں مثال دے رہا ہوں میں آپ کو یا کام کرنے کے لئے باہر ملک کو بھیج رہا ہے کوئی بھی مثال رکھ لیجئے ہم مدرسے کے لئے ان سے آئے ہیں تو میں وہ مثال دے رہا ہوں یا کوئی بیٹا جو ہے باہر جاتا ہے کام کرنے کے لئے اور باپ جو ہی جا کر کے چھوڑتا ہے ریلو اسٹیشن میں ائرپورٹ پر یا بسٹاٹ پر کہیں پر اور عمر رسیدہ ہے باپ اور کہتا ہے کہ جو ہے اب تم جا رہی ہو ایک سال کے لئے دو سال کے لئے ممکن ہے یہ ہمارے آخری ملاقات ہو اب ذرا تصور کیجئے آپ اللہ کے رسول مواز سے یہی بات کہی رضی اللہ عنہ اور صاحب یہ بھی کہا جب دوبارہ کبھی آپ آئیں گے مدینہ کو صرف میری مسجد سے آپ کا گزار ہوگا تو یہ تو میری قبر سے آپ کا گزار ہوگا سبحان اللہ آپ علیہ صدی اللہ علیہ وسلم کی اس جدائی کا صدمہ اتنا زیادہ تھا جشعہ کی جو معنی آتی ہیں تندل ہو جانا آدمی یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے میں انتہائی درجے کی حرص جس کے اندر ہوتی ہے مطلب وہ برداشت نہیں کر پائے کہ اب میں دوبارہ اللہ کے ساتھوں سے ملاقات نہیں کروں گا میں یہ صورتی حال تھی سبحان اللہ تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مقدماتی مفاد سے متعلق صرف مقدمات کو لے کر یہ صورتی حال تھی صحابہ پر جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم میں اتھر رکھا ہوا ہے تو پھر کیا صورتی حال ہوگی ذرا قور کیجئے آپ دفنایا انہوں نے دفنا کر کے جب واپس آ رہے ہوں گے تب ذرا تصور کر کے دیکھیں آپ سبحان اللہ العظیم میں آپ کو اس سلسلے میں بھی دو تین مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں ایک مثال تو سرے دست اس کو لے لیجئے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث و آئیشہ پیش کیا نہیں صحیح بخاری کتاب المغازی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال صدی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا علاقہ تاں وہاں سے آئے آپ اور جو بھی کلمات میں نے آپ کے سامنے سنا دیا سنا دی اسی حدیث کا قصہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب سے رو کرنا کہ قابب آئے اپنے آپ پر تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب سنا اپنے کانوں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا وما محمد الا رسول قد خلط من قبله الرسول افا اماتا او قتل انخلبتو علاقہ بکم جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو کہا کہ واللہ ما ہوا الا ان سمعتو ابا بکر تلاہا کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب میں اس آیت کریمہ کی تلاوت میں نے سنی کہا کہ فقعرتم یعنی مجھ پر سکتا تاری ہو گیا مجھ پر کہا کہ حتی ما تقلونی رجلائم یعنی میرے پیروں پر لرزا تاری ہو گیا ہم بولتے ہیں نا پیروں تلے زمین خیزت گئی مطلب بے قابو ہو گئی ہے ایسا لگتا تھا کہ میں گر جاؤں گا بھی مجھے کوئی پکڑ لیں مجھے سرچکرارہ بولتے ہیں نہیں ہم بولتے ہیں کہ کچھ سجھائی نہیں دینا مجھے دھندلا سا ہے اندھیرہ چھا گیا ہے یہ عمر من خطاب رضی اللہ عنہ دیگر صحابت کی جو محبت تھی اس کو ذرا اپنے اندر لانے کے لیے ہی میں نے اپنے ماں باپ کی اپنے بھائی بہنوں کے اپنے عزیزوں کے میں نے مثال دی سمجھنے کے لیے کیونکہ جو ہی مطلب تاکہ بات اچھی طرح واسع ہو جائے یہ چونکہ بات اللہ کی رسول کے ہے نا ماں باپ سے بھی زیادہ محبت نا یہ تو غور و فکر کی نتیجے میں ہونے والی محبت نا جذبات ہی محبت نہیں نا جو ابو طالب کی تھی یہ تو غور و فکر کی نتیجے کی محبت نا گوئے کہ ایک طرح سے اپنے آپ کو جو ڈھاننا ہے نا کہ بھئی نہیں یہ میرے والد ہیں یہ میری والدہ ہیں لیکن ان کی محبت سب پر فائق ہونی چاہیے ایک فیصلہ ہے نا یہ اور اس فیصلہ پر پوری زندگی گزارے ہیں نا اللہ نے شہادت دینا ان کی تو ان کی محبت کیسی رہی ہوگی اللہ کی رسول کے حق میں صلی اللہ علیہ وسلم تو غمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس انداز میں اپنی باتوں کا جو ہے اظہار کیا اور کہا کہ جب ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے جب ابو کا صدیق سے میں نے جو ہے اس آیت کریمہ کو سنا کہا کہ حتی سمعتو یعنی تلاہا جب میں ابو کا صدیق رضی اللہ عنہ کی ساتھی کریمہ کو سنا کہا کہ علیمتو انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدمات مجھے شرط حدر ہوا کہ ہاں ہاں اللہ کے رسول کے موت ہو چکی ہے آپ ففات پات چکے ہیں یعنی یہ تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں جیسے ہم بولتی نا فلان صاحب کا انتقال ہو لگا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ ایسی ہوا کیا سچ میں ہے کیا کتنے ہم پریشان ہو جاتے ہیں یہ بات تھی کہ اب مجھے واقعیتاً ایقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سننہ بن نوازہ کے حدیث ہے کتاب الجنائز کی کتاب الجنائز کی بلکل آخر آخر میں اور بسند صحیح صحیح ہے ان کے لئے سننہ نربا کی جتنے بھی حدیث سننہ نربا کیا کہہ رہا تھا ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لما كان اليوم اللذی دخل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل مدینہ اضاء منہ کل شئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کو آئے ایسا لگ رہا تھا کہ پورا مدینہ روشن ہو گیا ہے ایک ہوئے کہ عید ہے پورا مدینہ روشن کہا کہ فلما كان اليوم اللذی توفی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضلما منہ کل شئی ایسے لگ رہا کہ پورا مدینہ میں اندھیرہ چھایا ہوا ہے مطلب کون کس کو تسلی دے گا کون کس سے بات کرے گا کیا صورتیں حالیں کس کے خرمے میں وفات ہوئی ہے فلا فلا صاحب کے لئے سب کے گھر میں گویا کے موت ہوئی ہے سب کے گھر میں جنازہ ہے اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ بیس سال عمر تھی جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی اور آپ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریبا اسی سال باہیات رہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سو سال سے زائد تجاوز کر گئی تھی آپ کی عمر ابن سب کے مالک رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک بات آتی ہے مسند احمد کی جسے مسند احمد کے محققین نے اس سند کو جو ہے صحیح کہا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قل لیلت قل لیلت تأتی یعنی میری زندگی کی چند ایک راتیں ہی ایسی تھی جس میں میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا خواب میں چند راتیں ہی ایسی تھی ہر رات میں اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھتا تو دن میں کتنے تصورات میں آتے رہی ہوں گے اللہ کے رسول آپ کو کہ جو ہے آپ کے خواب میں اللہ کے رسول آ رہے ہیں صل اللہ علیہ وسلم بہت کم راتیں ایسی تھی یہ کہتے آپ کے آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جاتے یہ جنہوں نے اللہ کی رسول کے ساتھ مکمل رہی چھوٹے سی بچے ہیں اللہ کی رسول کے ساتھ دس سال بتائیں ہیں نا آپ تصور کر کے دیکھو آپ سبحان اللہ اللہ اکبر کیسے جذبات رہی ہوں گے آپ کے اللہ اکبر سبحان اللہ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس جو واقعہ میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ امام عبودعود رحمہ اللہ کے اززہد کتاب ہے میں نے شاملہ میں پڑھا بہت پہلے میں لکھ رکھا تھا میں وہ آج ہی پھر کل دیکھا کل رات میں اس سلسلے میں اور بہت تلاش بسیار کے بعد میں مجھے جو ہے کسی معروف محقق کا شیخ البانی کا ہو رحمہ اللہ یا دیگر اصحاب علم کا میں جو ہے اس حد تک میری رسائیں نہیں ہو پائی میں نے جو ہے اس سنت پر جو ہے ہر پہلو سے جو ہے نظر نالنے کوشش کی پھر رجال دیکھا رجال کے درجہ رجال معلوم کیا پھر جو ہے علل سے متعلق جو ہے کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کوئی مدلس تو راوی نہیں ہے یا کچھ اور معاملہ میں نے ہر پہلو سے دیکھنے کی کوشش کی ایک حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک حاصل درجہ کے رواہت ہے انشاءاللہ اس تفصیل کی جو ہے ابھی گنجائش نہیں ہے تو زید بن اسلام رحمہ اللہ جو اوساط تابعین میں سے ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان کے والد ہے اسلام القراشی وہ تو کی بارے تابعین میں سے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ماوالی میں سے العداوی جو ان کے ساتھ جو نزبت لگتی ہے وہ الولاہی سے متعلق ہے تو یہ جو اسلام القراشی ہیں رحمہ اللہ کے بارے تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام گئے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ کے وفات کے بعد ہی مسلم عبد الرزاق کی روایت ہے اس بات کا درجہ مجھے نہیں معلوم ہے میں نے دیکھا نہیں غور سے تو وہ جانا چاہ رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ مدینی میں نہیں رہنا چاہ رہے تھے وہ ملک شام وغیرہ کی طرف بہرحال صدیقہ اکبر نے روکا ان کو لیکن بات میں چلے گئے عہد فاروقی میں چلے گئے ملک شام چلے گئے تھے بلال رضی اللہ عنہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے ایک وفد کے ساتھ شام وغیرہ گئے ایک سے دو مطبع گئے تھے آپ تو بلال رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی بلال رضی اللہ عنہ نے اعزان دی اور اعزان میں آپ نے کہا کہ جو اشہدو عنہ محمد رسول اللہ اشہدو عنہ محمد رسول اللہ اعزان کے بعد اللہ کے رسول سے مطالق گفتگو ہونے لگے اللہ کے رسول کی مطالق کوئی بات ہونے لگی تو اتنا روئے بلال رضی اللہ عنہ نے کہ اسلام القرشی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ فلم ارالیوم کان اکثر باقیئن منہم میں نے بلال رضی اللہ عنہ نے اس حادثے کو یاد کر کے اللہ کی صورت کے وفات کو جو روئے میں نے اتنا زیادہ روتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا یہ واقعہ جو ہے دیکھو میں بول رہا ہوں میں بھی جذباتی ہو رہا ہوں لیکن میں بھی قدب قابو پا رہا ہوں لیکن میں آپ لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ کتنا جو ہے مطلب غم زدہ دل ہو رہا ہے آپ کا اور کتنا اثر ہو رہا ہے آپ کو اس واقعے کو لے کر لیکن آپ تظہر کر کے دیکھیں یہ سب صحابہ اللہ کی صحبت ہے کتنا وقت بتایا انہوں نے ان پر کیا گزری ہوگی انہوں نے اس حادثے کو کس انداز میں لیا ہوگا تصور کر کے دیکھیں آپ اس لئے کہ میں بات بتانا چاہ رہا ہوں ایک اہم بات آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو وفات ہے آپ کا اندقال کر جانا ہے یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے کائنات کا بہت بڑا حادثہ ہے آپ اشرات ساعہ میں اولیت رکھتے ہیں یہاں سے آغاز ہو گیا ہے قیامت کا سبحان اللہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بہت بڑا حادثہ ہے قیامت تک کوئی رسول نہیں ہے در تصور کر کے دیکھو آپ عام حادثہ نہیں ہے ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ابن ماجہ کی کتاب الجنائز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ یہ بلکل آخری دنوں کی بات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ناس اسیب بمصیبت فلیتعز بمصیبتہی بی کہا کہ اے لوگوں یعنی ایو مآہد من الناس یعنی ایو مآہد من المؤمنین یعنی جس مسلمان ایو مآہد من الناس جو میں نے کہا نا یعنی ایو مآہد من المؤمنین یہ میری طرف سے نہیں وہ بھی لفظ حدیث میں ہے کہا کہ جس مسلمان کو بھی جس مومین پر بھی کوئی بھی مصیبت گزرتی چاہے وفات کے شکل میں اس کے گھر میں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے مالی اعتبار سے صحت سے متعلق کوئی مسئلہ ہو چکا ہے کسی بھی پہلو سے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو رہا ہے کوئی بھی مصیبت کوئی بھی آفتہ آ رہی ہے تو کہا کہ فلیتعز بمصیبتہی بھی وہ میری اس حادثے کو رکھ کر کے کونسا حادثہ جو میری جو وفات ہوئی ہے نا میری جو موت ہوئی میری جو وفات ہوئی ہے اس کو رکھ کر کے اپنے آپ کو تقویت پہنچائے خود کو حوصلہ دے کہاں کہ بھئی یہ نہیں جسے ایک آدمی کہتے ہیں میرے جو دس ہزار روپے چوری ہوگئے جان تو بچھی جان تو بچھی آپ کی ہم جو کہتی نہیں اتنا بڑا حادثہ ہوگئے میری گاڑی جو چوپٹ ہوگئے لیکن جان تو بچھی آپ کی تو اس اعتبار سے میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے لیکن میرے اس حادثے سے بڑھ کر کے تو نہیں نا جو اللہ کی رسول کی وفات ہوئے یہ کون کہے گا یہ یہ کون سرچے گا یہ یہ آسان بات نہیں اللہ تعالی ہمیں اس درجے کا ایماناتہ فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس درجے کی محبت دالے اللہ کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم واقعاً عمل ہی زندگی میں اپنی نزی زندگی میں سوچ کر کے بولیں کہ میرے ساتھ اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں لیکن اس حادثے سے کوئی برابر دیکھنے والا حادثہ نہیں رہا یہ اللہ سبحانہ وتعالی اس درجے کا ہمیں ایماناتہ فرمائے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اس حادثے کو رکھ کر کے خود کو حوصلہ پہنچائے خود کو تقرد دے یہ بات کہی اللہ کی رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو پہنچنے والا کوئی بھی حادثہ کیوں نہ ہو کوئی بھی حادثہ کیوں نہ ہو کہا کہ لئی اصابہ بھی مصیبت ایسے کہا کوئی مصیبت ایسی پہنچ ہی نہیں سکتی جو مصیبت کے اشبد بھی مصیبت ایسے کہا یعنی میری وفات میری مصیبت مصیبت سے مراد یہ اردو کی نہیں یہ عربی زبان کا جو معنی ہے ایک حادثہ ایک بڑا باقیہ ایک بڑا نقصان جو ایک مسلمان کو ہوا ہے وہ اللہ کے رسول کے وفات اس کا ادراک تھا صحابہ کو اس کا شعور تھا صحابہ کو کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے ہمارے زندگی میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے آپ دیکھو آپ ایک مثال دیتا ہوں اس کے لئے ایک حادث مبارکہ ہے اسے ہی مسلم کی آنس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دونوں مل کر کہ ابوکر صدیق نے کہتا عمر بن خطاب کو چلو ام ایمن کی زیارت کر کے آتے ہیں ام ایمن رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے حضانت کی تھے ان کے پاس گئے جانے کے بعد وہ بہرحال رونے لگیں وہ ابوکر عمر رضی اللہ عنہ اس نے تسلی دیا ان کو کہ اللہ کے رسول فیل λیگاں ہیں اللہ کے پاس ہے نا بہتری بہتری تو اسی میں ہیں نا بہتر جگہ میں ہیں نا تو کہا کہ میں اس کے لئے نہیں رو رہی ہوں مہیں اس کے لئے رو رہی ہوں میں اللہ کے رسول کے انتقال ہو وہ تو مجھے معلوم بچے رہے ہیں ان کا انتقال ہونا ہی ہے اللہ کے رسول کے باتے ہیں وہی قتم ہو گئی ہے نا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا نا وہی کا سلسلہ میں ان قطع ہو چکا ہے نا اب کس پر وہی گوئے کہ یہ جو کتنا ملا حدیثہ ہے شور دیکھو صحابہ کا ان کی خیالات دیکھو ان کی ایمان نقص نظر دیکھو آپ سبحان اللہ کیسی مومنانہ سوچ ہے ان کی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ہے اس کو انہوں نے اس انداز میں سمجھا کے اب وحی کا سلسلہ ختم یہ عام حدیثہ نہیں ہے ان کے لئے اللہ هو اکبر بہت بڑا حدیثہ سبحان اللہ ایک حدیث مبارکہ ہے وہ بھی صحیح مسلم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو ستارے ہیں نا کہا کہ ان نجوم امانتن لسماعے سے کہا یہ ستارے جب تک آسمان پر جگمگاتے رہیں گے گویا کہ ایک امن کا ماحول ہے اس کے لئے ایک زمانت کی بات ہے جس دن یہ جگمگانہ بند کر دیں گے روشنی ختم ہو جائے گی سبحان اللہ کیا ہوگا یعنی اللہ رب العالمین نے جو وعدہ کر رکھا ہے قیامت کی جو حادثات ہیں وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اس بات کو بیان کر کے اللہ کے رسول نے کہا وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِ میں میرے صحابہ کیلئے ایک زمانت کی حیثتیں میری یعنی اس بات کی زمانت ہے کہ کوئی ایسے بڑے حادثات نہیں ہوں گے یہ صورتحال ہے اللہ کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب میرا انتقال ہو جائے گا فَإِذَا أَنَا ذَحَبْتَ جب میری وفات ہو جائے گی اَتَ مَا يُعَدُونَ صحابہ کے ساتھ جو حادثات کا جو ایک سلسلے وار حادثات کی جو پیشنگ ہویا ہے نا وہ سب شروع ہو جائیں گے اس کا ادراک تھا صحابہ کو یہی تھی جو ان کو اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا صدبہ پہنچا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے صورتالانفال میں کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ کی موجودگی میں ان سب کو اجتماعی طب اللہ تعالیٰ سے عذاب نہیں دیں گے سبھی انبیاء سے مطالب ہیں بالخصوص اللہ کے رسول کے لئے بھی یہ بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب کا شرور تھا صحابہ کو ان سب کا ادراک تھا صحابہ کو تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات جو صدمہ صحابہ کو پہنچا ہے وہ ایک جذباتی طور پر بھئی ہم اللہ کے سوالے اسی طرح اس کے نتائج پر ان کی نظر تھی آنے والے آیاں مستقبل پر ان کی نظر تھی کہ آج کا ایک واقعہ آنے والے دن کے لئے کیا ہوگا اسی لئے انز بن مالک رضی اللہ عنہوں نے کہتے ہیں کہ نفذنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّا لَفِ دَفْنِ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے اپنے ہاتھ سب جھٹک رہتے ہیں کہا کہ حتی ان کرنا قلوبنا کہا کہ ہماری دلوں کے حالت بدل چکی تھی کیا صورت یہ حال ہے ہم کیا کر کیا رہے ہم بہت واضح ہو گئی یہ اللہ کے رسول کے وفات سے متعلق بات تھی آپ علیہ السلام کی وفات یقیناً اس کائنات کا ایک عظیم حادثہ ہے انہوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں اللہ کے رسول کی صیرت کو پڑھتے ہوئے اس انداز میں پڑھنا چاہیے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اتنا شعور اتنی محبت اتنی گہرائی آنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو شریعت دی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق چلنے اس پر عمل کرنے اور اللہ رب العالمین کی رضا مندی حاصل کرنے کے جو طرق ہیں جو راستے ہیں اللہ اسے اختیار کرنے کے توفیق عطا فرمائے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جانگوزی کر دے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو فراق ہمیں اس دنیا میں ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور رفاقت اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں عطا کر دے سبحانک اللہ و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفر و بہتو بھی لیک